اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ جانتے ہی ہوں گی کہ دجال کی آمد قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے سب سے اہم نشانی ہے اور اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرب قیامت کے تمام فتنوں اور آزمائشوں میں سے دجال کی آمد سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہے اس فتنے کی بڑائی اور اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخی انسانی کی ابتدا سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے درائیا اور اس آزمائش سے اپنی امت کے بچاؤ کی دعائیں مانگیں دجال کے فتنے کا سب سے کچھن پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم اس لفظ دجال کے معنی کا گہرائی سے متعلیہ کرتے ہیں لغات کے مطابق لفظ دجال کے معنی جھوٹا مکرو فریب کرنے والا شعبت آباز یا دھوکہ دہی کرنے والا ہے چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال کی شخصیت ان تمام لفظی معنی پر منوان پورا اترتی ہے سب سے بڑھ کر اہم پہلو شعبت آبازی کا ہے دجال ایک ایسے فتنے کا نام ہے جو اپنی شعبت آبازی سے لوگوں کے ایمان جذبات اور یقین سے کھیلے گا روایات بتاتی ہیں کہ دجال اپنے ظہور کے بعد خود کو مومن ظاہر کرے گا سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے گا اور دین اسلام کے ایک ربی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے گا اس کی شخصیت اتنی سہر انگیز نظر آئے گی کہ لوگ جوک در جوک اس کے حلقے میں شامل ہوتے چلے جائیں گے جس کے بعد وہ پہلے نبوت کا اور پھر نوزو بللہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال کی آمد کے حوالے سے اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی اصل قوم یہود سے ہوگی یہی وجہ ہے کہ یہودی دجال کو فتنے کی بجائے اپنا مسیحہ مانتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ دجال دو قسم کے ہیں چھوٹے دجال اور بڑا دجال چھوٹے دجال کئی قسم کے ہیں جنہیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں ہر وہ مذہبی ملہ جو شعبت بازی سے کام لے لوگوں کو گمراہ کرے اور دین کے معاملے میں جھوٹ اور دو قدہی سے کام لے دجال کہلایا جا سکتا ہے جبکہ بڑا دجال وہی ہے جو پہلے نبوت کا اور پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس آزمائش اور فتنے کے ظاہر ہونے اور اسے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ماننا ہم مسلمانوں کے اعتقاد کا اہم حصہ ہے چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شعبت باز جو خود کو مومن ظاہر کر کے لوگوں کا بھروسہ جیت لے گا در حقیقت وہ اتنا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ اس سے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو در آیا ہے تو اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دجال کی پہچان کر پانا کیسے ممکن ہوگا کیونکہ کسی بھی آزمائش سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پہچان کرنا ہی اہم ہوتا ہے اس کے بعد ہی اس سے بچاؤ کی ترقیبیں سوچی جا سکتی ہیں مختلف احادیث اور اسلامی روایات کے مطابق دجال کا جو حلیہ بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ ایک دراز کا چوڑے سینے والا نوجوان شخص ہوگا جس کا سینہ چوڑا ہونے کے باوجود قدر اندر کو تھنسا ہوا ہوگا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی کانی آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی جبکہ دوسری آنکھ خون آلو دکھائی دے گی حلیہ کے حوالے سے دجال کے بارے میں سب سے اہم نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ گھنگریالے بالوں اور چوڑی پیشانی والے اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان واضح طور پر کیا فے اور رے لکھا ہوگا جس کا مطلب کافر ہوگا اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ حروف انتہائی واضح دکھائی دیں گے اور ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ان الفاظ کو بہ آسانی پڑھ سکے گا ناظرین گرامی حلیہ کے علاوہ دنیا کے حالات کا مشاہدہ بھی دجال کی آمد کی نشانیوں کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا چند مقصود قسم کے حالات سے گزری ہوگی اس سلسلے میں سب سے پہلے عادی سے مبارکہ کے مضامین کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے ظہور سے کم از کم تین سال پہلے دنیا شدید قسم کے قیت اور خوشک سالی کا شکار ہوگی پہلے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان ایک تہائی بارش برسانا چھوڑ دے گا اور زمین ایک تہائی پیداوار دینا چھوڑ دے گی اس خوشک سالی سے قیت کی صورتحال پیدا ہونا شروع جائے گی پھر اگلے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی دو تہائی پیداوار روک لے پھر تیسے سال جب آسمان اپنی مکمل بارش اور زمین اپنی ساری پیداوار روک لے گی تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہیں اور لوگ اس بد ترین خوشکسالی کے باعث شدید ترین تکلیفیں اٹھائیں گے تمام چوپائے بھوک اور پیاس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے ظلم بربریت فتنے اور قتل و غارتگری اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی لوگ ایک دوسرے کو جلاوطنی پر مجبور کریں گے یہ وہ وقت ہوگا جب غزائی قہد کے علاوہ علم اور روحانی قہد بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوگا خاص طور پر دین اسلام پر چلنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد زیف العلم کا شکار ہو چکی ہوگی علماء اور سچے دینداروں کی شدید قلت ہوگی ایسے میں ایک ایسی شخصیت کا آنا جو لوگوں کو دین کی دعوت دے گا اور خود کو مومن ظاہر کرے گا اس کے دھوکے میں آ جانا کچھ ناممکن دکھائی نہیں دیتا کہا جاتا ہے کہ دجال اس دنیا فانی میں قریباً چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے اپنے ظہور کے فوری بعد دجال اپنے گدے پر بیٹھ کر دنیا کا چکر لگائے گا کہا جاتا ہے کہ دجال کا گدہ بھی عام گدوں سے بہت مختلف ہوگا اس کا جسہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ قریباً چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور یہ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے گا کہ ایک قدم ایک میل کے برابر ہوگا دنیا کے گرد چکر لگانے کے دوران اس روئے زمین کا کوئی میدانی پہاڑی یا سہرائی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ نہ جا سکے البتہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پیرا ہوگا یہی وجہ ہے کہ دجال اور اس کا گدہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے بلکہ اس کے پاہر کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کریں گے جس کی وجہ سے مدین شریف میں تین زلزلے کے جھٹکے آئیں گے جن کی وجہ سے تمام ضعیف العقیدہ لوگ فاسق اور منافق لوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے چنانچہ اس روز مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زمین تمام کافروں اور منافقوں سے پاک ہو جائے گی دوستو جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ دجال کے ظہور کے وقت دنیا شدید قسم کی بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزرائی ہوگی چنانچہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس سلسلے میں یہ ہوگی کہ دجال کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی دو نیرے ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش بھی ہوگی اور وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کر کے زندہ بھی کرے گا لیکن در حقیقت یہ سب اس کی شعبت بازی ہوگی جس کا شکار بے دین اور کمزور ایمان والے ہوں گے تام اس کے چانے اور ماننے والے ایسی حالت میں خوشحال ہو جائیں گے کہ انہیں کسی قسم کی معاشی تنگی اور بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوسری طرف مسلمان قیت کے ہاتھوں تنگ اپنے ایمان کی مضبوطی پر آزمائے جائیں گے دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمان بخان نامی ایک پہاڑ کے اندر پنا لیں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائے گا کہا جاتا ہے کہ یہی اس کے زوال کا وقت ہوگا اور اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا اور کفر و اسلام کا آخری مارکہ درپیش ہوگا روایات میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روبرو دیکھ کر دجال ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے پیروکاروں کا خاتمہ کریں گے اور مسلمان اس عظیم ترین فتنے اور آزمائش سے بچا لیے جائیں گے ناظرین بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شعوری طور پر یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس عظیم فتنے کی شرنگیزیوں اور اس کی تکالیف سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین